یہ ایمان والوں کی ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں کی ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے یہ پہلے جہنم میں جائیں گے پھر سزا کٹیں گے پھر جنت میں جائیں گے جہنم جو ایمان والوں کے لیے ہے پہلا دوزخی قابیل جس نے بھائی کو قتل کیا حابیل اگر وہ ایمان میں مرا چونکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات نہیں ہیں کہ پھر اس کا کیا انجام ہوا اگر وہ ایمان پہ مرا تو وہ پہلا دوزخی ہے اور آخری دوزخی اس امت میں سے ہے میرے نبی نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینہ اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ اور میرے نبی نے کہا میں اپنی آنکھوں سے اس کو دوزخ سے نکلتے دیکھ رہا ہوں سب سے آخر میں وہ جہنم سے نکل رہا ہے تو عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام یہ ناکامی کیا ہے یہ ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے اللہ آپ پہ بشکس اللہ بڑا غفور و رعیم اللہ آپ پہ بشکس اللہ آپ پہ معاف کرے سی یہ شیطان نے دھوکا دیا لاکھوں کروڑوں ایمان والوں کو کہ اللہ آپ پہ بشکس کر رات کا چور اور تحجد گزار اگر برابری ہو جانا ہے تو پھر تحجد کی کیا ضرورت ہے ناچنے والی نے اور پردہ دار نے اگر برابری ہو جانا ہے تو پھر پردے کی کیا ضرورت ہے سوت پہ کاروبار کرنے والے اور حلال میں پسنے والے نے اگر برابری ہو جانا ہے تو پسنے کی کیا ضرورت ہے مرنے کی کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے والے سچ بولنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو سچ کی کڑوی گولیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے اور چھنڈے پانی سے وضو کرنا اور گرمیوں میں لو کے تھپیڑے سہ کر مسجد کو آنے میں اور ائر کنڈیشن میں بیٹھ کر سارا دن گزارنا اگر برابر ہو جانا ہے تو پھر یہ مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے مسجد بھی گرا دو مندر بھی گرا دو جب اللہ آپ پہ غفور اور رحیم ہے کہ اللہ آپ پہ بشکن ہار ہے تو وقت کیا ضرورت ہے یہ بیت اللہ کے حج کی اور یہ عمریں اور یہ شریعت اور یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ قربانیاں اور یہ کربالائیں اور یہ بدر اور یہ احد پھر اس کی کیا ضرورت ہے اللہ آپ پہ بشکیسی یہ شیطان کا دھوکہ ہے فویل للمسلیم الذینہم عن صلاتہم صاحون میرا رب کہہ رہا ہے ان لوگوں کو بتا دو جو بے نمازی ہیں نہیں بے نمازی نہیں بے نمازی نہیں ان کو بتاؤ جو کبھی دو نماز پڑھتے ہیں کبھی تین پڑھتے ہیں کبھی چار پڑھتے ہیں کبھی ایک پڑھتے ہیں کبھی پانچ پڑھتے ہیں کبھی پانچوں چھوڑتے ہیں ان کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے لئے ویل تیار کیا ہے ویل وہ ویل کیا بلا ہے وہ دوزخ میں ایک وادی ہے جس سے جہنم کی وادی خود پناہ مانگتی ہے میرا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر کہاں لکھا ہوا ہے میں مجرم اور محرم ایک کر دوں گا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے پھر ابو بکر کی قربانیاں صفر عمر کی قربانیاں صفر عثمان کی قربانیاں صفر پھر بدر کی قربانیاں صفر پھر علی کی قربانیاں صفر پھر صحابہ کے فاقے صفر صحابہ صفحہ کے لٹکے ہوئے چہرے بیران چہرے جن کو دیکھنے کے لیے فرشت زمین پر اترتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے جن کی دعایں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی تھیں جن کا رونا فرشتوں کو رولا دیتا تھا ایک صحابی تحجد میں نفل پڑ رہے رو رہے میرے نبی پاس سے گزرے اس کو نماز میں روتے دیکھا جب وہ مسجد میں نماز کو آئے تو آپ نے کہا لقد ابقیت اعینا ملئن من الملائکت کفیر آج تیرا تحجد کا رونا آسمان کے فرشتوں کو رولا رہا تھا پھر یہ سب صفر ہو گیا اشہر دینے والا نہ دینے والا اگر برابر ہے تو پھر یہ سکات دینے والا نہ دینے والا برابر ہے پھر اگلی سنو میرے اللہ کہتا ہے وہ تمہارے اوپر کتاب آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے جسے تم پڑھتے ہو جو کتاب میں نے اتاری ہے وہ تو کہہ رہی ہے وہ تو کہہ رہی ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت وہ تو کہہ رہی ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ یا سُود چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول کے خلاف پر بھی یا اللہ اس کا رسول تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لئے آ رہا ہے تم پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ میرا اللہ کہہ رہا ہے یا نمازوں کی غفلہ چھوڑ دو یا ویل کی وادی میں جانے کے لئے تیار ہو جاؤ یا زکاة دو یا پھر فَتْقُوا بِحَا جِبَاهُمْ وَجْنُوبُهُمْ وَظُحُورُهُمْ یا پھر یہی پیسہ آگ میں جلا کر تمہارے ماتھے پہ لگاؤں گا تمہاری کمر پہ لگاؤں گا تمہارے پہلو جلاؤں گا پھر میں تم سے کہوں گا یہ وہ پیسہ ہے جس کی تم نے سکات ادا نہیں کی تھی یہ تو میں قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں تم نے کہاں پڑھا ہے اللہ آپ پہ بشکے سی کوئی مجھے بھی بتا دو کہیں لکھا ہو تو ہم بھی یہ جھک جھک چھوڑ دیں ہم بھی یہ تھک تھک چھوڑ دیں اور ہم بھی لوگوں سے کہ جاؤں میاں موجہ کرو پسیتہ ڈھا دو مرکز گرا دو خان کا ہیں گرا دو مدر سے گرا دو کیونکہ اللہ آپ پہ بشکے سی یہ کہاں ہے یہ کہاں ہے یہ کہاں ہے میرے بھائیو وعمل الصالحات وعمل الصالحات ایمان کو مزین کر عمل کے ساتھ ورنہ اللہ جہنم میں ڈالنے کا اعلان کرتا ہے ماف کرے اس کی مرضی ماف کرے اس کی مرضی ماف کرے اس کی مرضی اس کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا میں قانون بتا رہا ہوں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں اور میرے نبی کا اپنے نبی کے تمہیں فرمان بتا رہا ہوں موسیقی موسیقی